اور میرے اصلاح ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے جنہاں ایک ہے یہ تمنا کی ہو، یہ ارادہ کیا ہو ارادہ تو بڑی بات ہے صرف خواہشی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریہ کو پیش کیا تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے بیس کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری پوری مدد کریں دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے اس کے ہونٹوں کو چھومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا اور خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے یہ ہمیشہ اپنے قوت ارادی میں بڑے پکے رہے پھر یہ بائی سال پہلے سیاست میں آئے یہ تنہات ہے اللہ نے ان کی قوت ارادی محنت وزیر اعظم بنایا اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں اور مخلص ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں یقین ہے سو فیصد کہ یہ انتہائی دیانندار انتہائی مخلص ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے ہم ان کا ساتھ کیسے دیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیں گے فراد نہیں کریں گے ظلم نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے ملاور نہیں کریں گے رشوت نہیں لیں گے کسی پر زیادتی نہیں کریں گے یہ ہمارا ساتھ ہے یہی تو فلاحی ریاستی مدینہ کی سچائی پر محبت پر راستبازی پر عیسار پر قربانی پر یہ ہمارا ساتھ ہے ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر آزم آئے عمران خان صاحب بھی وزیر آزم ہے ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں نقاب میں ہیں پردے میں ہیں پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصف پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں وہ اپنے مثال آپ ہیں ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے السلام علیکم